اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مسجد کے مناروں سے آتی ہوئی یہ آواز بتلاتی ہے خدا کے پانے کے پریاس کو اس کی عبادت کو اس کی رہنمائی پرابت کرنے کو یہ پریاس ہر دھرم میں جاری ہے چاہے اس پریاس کا پراروپ کچھ بھی رہا ہو اور یہ کوشش انورس سمیہ سے چلی آ رہی ہے اور اسی کرم میں کچھ گھٹنائیں ایک یاد کے روپ میں بن جاتی ہے جو بعد میں ایک تیوار کا روپ لے لیتی ہے ایسا ہی ایک تیوار ہے بکرید بکرید مسلمانوں کا دوسرا سب سے بڑا تیوار ہے جو وشو بھر کے مسلمانوں دوارہ منایا جاتا ہے اس دن وشو کے الگ الگ حصوں میں الگ الگ جانور جیسے بکرا بھیڑ اوٹ آدھی کو کٹ کر اس کے مانس کا بھوجن بنا کر کھایا اور وطرت کیا جاتا ہے ترک یہ دیا جاتا ہے کس سے اللہ خوش ہوتے ہیں وہ اس کے لیے مسلمان لوگ اپنے سدگرنتوں کا ایک حصہ سمرتھم میں لیتے ہیں مہان پیر کبیر جی جن کو مسلمان وہ ہندو سمان روپ سے سویکار کرتے ہیں نے ان کی اس کریا کو جس میں نردوش جانور کو مار کر کھایا جاتا ہے بہت سخت شبدوں میں لطاڑا ہے کبیر جی کہتے ہیں کبیر گلا کاٹی کلمہ بھرے کیا کہے حلال صاحب لے خا مانگ سی تب ہو سی کون حوال کبیر جی نے پیغمبر محمد جی کی آڑ لے کر مانس کھانے والوں کو کہا کی نبی جی پاک پرش تھے وہ انہوں نے مانس کو چھوا تک نہیں کبیر جی کہتے ہیں نبی محمد نمشکار ہے رام رسول کہایا ایک لاکھ اسی کو سوگن جن نہیں کرت چلایا یہاں پر یہ بات ویچار کرنے کی ہے کہ قرآن میں جب شرشتی رشنا کا پرکرن ہے تب وہاں مانوں کو بیج و فل والے پودھے کھانے کا ہی آدیش دیا گیا تھا یعنی مانس کھانے کا حکم اللہ کا ہوتا تو اس میں یہ بھی ساتھ ہی ساتھ لکھ دیا جاتا کہ مانوں جیووں کا مانس کھا سکتا ہے بکریت کو ابراہیم کے سوپنے سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے اس سوپنے میں اللہ نے اسے اپنے سب سے پیاری چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لئے کہا ہم اسے کیسے مانے کہ وہ واسطوں میں اللہ ہی تھے جس نے یہ آدیش دیا اور کیا قربان کرنے کا ارث قتل کر دینا بھرے یہاں ہمیں روڑی وادی نہیں وچارشیل ہونا ہی ہوگا کیا ہم اللہ کی روح کو مار کر اللہ کو خوش کر پائیں گے کبیر جی کہتے ہیں کبیر دن کو روجہ رہت ہے رات ہنت ہے گائے یا خون وہ وندگی کہوں کیوں خوشی خدا ہے پرماتما وہ ہے جس نے ساری شرشتی رچی ہے جو کل کا مالک ہے اور ایسا ورنن قرآن شریف سورت فرکان پچیس آیت باون سے انساٹھ میں ہے کہ کبیر نامک اللہ نے دھرتی آکاش کے بیٹ جو کچھ ہے اس کی رچنا کی ہے وہ وہی ایک ماتر پوجہ کے یوگی ہے اللہ بینا اللہ بینا اللہ بینا اللہ بینا اللہ بینا اللہ بینا ہمیں کیول اس کا ہی آدیش ماننی ہے اور اس نے ہمیں بیزدار پودھے وفل آدھی ہی کھانے کا آدیش دیا ہے کسی مسلم گرنط میں یہ دیکھ کہیں ایسا ورنن ہے کہ مانس کھا سکتے ہیں تو وہ آدیش شرشتی رچنے والے اللہ کا نہیں ورن کسی اور فرشتے کا ہے جو ہمیں ماننی نہیں کیونکہ اللہ سروپری ہے اور اسی کا آدیش سروپری ہے کچھ مسلم وقتہ مانس کھانے کی وقالات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پیڑ پودھوں میں بھی جان ہے تو انہیں کیوں کھاتے ہو یدی ہم پیڑ پودھے فل آدھی کھا سکتے ہیں تو بکرہ گائے بھی کھا سکتے ہیں یہاں مسلم سماج کو سوچنا ہوگا کہ پیڑ پودھے آدھی کھانے کا آدیش اللہ نے دیا ہے اور اس خدا نے یہ آدیش کیوں دیا اس پر ترک وطرک کرنا اس خدا کے آدیش پر پریشن چنہ لگانا ہے جو ایک سچے بھگت کو نہیں کرنا چاہیے دراصل بہت سی ایسی شکتیاں ہیں جو ہمیں پرابہویت کرتی ہیں جو ہمیں سوپن میں دیکھ سکتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ کتہ ہی نہیں ہے جو شکتی سوپن میں دیکھے وہ اللہ ہی ہوتا ہے تو پھر اللہ کی کیا پہچان ہے وہ کیسے دیکھتا ہے کہاں رہتا ہے ان جٹل پریشنوں کا سمادھان بھی پویتر قرآن شریف میں ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ کبیر نامک اللہ ہی ہے جس نے دھرتی اور آسمان کی بیچ جو کچھ ہے سب کچھ رچا ہے وہی عبادت کے یوگی ہے جب تک ہم خدا کو جانے ہی نہیں تب تک ہمارے دوارہ کی جانے والی سبھی عبادت ویارت ہی ہوگی اس آدھار سے ہم اپنی کریاؤں کو جان سکتے ہیں کہ انی دھرموں کی بھاتی مسلم دھرم میں بھی اندش شدہ وہ پاکھنڈ چرم پر ہے اسی کارن قرآن شریف سرطل فرکان پچیس آیت انساٹ میں کہا ہے کہ اس کبیر اللہ کی جانکاری کسی باخبر سے پوچھو مطلق کی قرآن شریف اپنے سے آگے کا جان کسی باخبر سے پوچھنے کو نردیش کرتی ہے اس پست ہے کہ ہمیں باخبر کی ضرورت ہے وہ ہمیں اللہ کے بارے میں ٹھیک سے بتا سکتا ہے عبادت کی صحیح بھی بتلا سکتا ہے جس طرح پویتر قرآن میں کسی دونوں دھرموں میں کوئی ٹکرا اور مدبید نہیں ہے دونوں پویتر دھرموں کے صد گرنط ہمیں ایک بندو پر لاکر چھوڑ دیتے ہیں باخبر تتو درشی سنت کی شرن میں جاؤ باخبر وہ ہے جو خبر رکھتا ہے ہر دھر میں کے مول صد گرنط کی اور راج سنت رامپال جی مہراج جی ہی وہ باخبر ہے جن کا ورنن پویتر قرآن شریف میں ہے ہمیں یہ بھی جاننا ہوگا کہ سد گرنط کی سیما دھرم تک سیمیت نہیں ہوتی وہ اپار ہوتی ہے وہ مانو ماتر کے لیے ہے وشیش ورگ کے لیے نہیں مانے کی قرآن وید گیتہ بائبل سب مانو ماتر کے لیے ہیں اور سنتر رامپال جی کا گیان سبھی دھرموں کے مول سد گرنط پر آدھاری تھے آئیے ان سے جانتے ہیں قرآن کے گوڑ رہسی وہ بکرید آدھی انی اوسروں پر دی جانے والی بلی کے بارے میں تو الگ الگ سے بتاتے تھے سمجھاتے تھے کیا کہا کرتے تھے کہ نبی محمد نمسکار حیرام رسول کہایا ایک لاکھ اسی کو سو گند جن نہیں کرد جلایا قبیر پرماتمہ کہا کرتے تھے کہ تم جن مہا پرسوں کا نام لے کہ ماس کھاتے ہو گائیں کٹتے ہو ہچائیں کرتے ہو مرگا کٹتے ہو بکرا کٹتے ہو بگوان نے کتنا اچھا آپ کو آہر دے رہا کھا کھا سیو سنترے اور نہیں تو یہ چاول کچھ بھی کھاؤ یہ اڑنگا کیوں کھاتے ہو تمہارے نبی نے حضرت محمد نے کبھی کسی کی ہنسا نہیں کی کہتے ہیں وہ ایک لاکھ اسی کو سوگت جن نہیں کر جلا حضرت محمد جی کے ایک لاکھ اسی ہزار انویائی ہوئے تھے جو کتی پاک ساپ تھے وہ بیاج تک بھی نہیں لیتے تھے جہاد سنگست نہیں کرتے تھے کشی کا قتل کرنا بھی مہا پاپ مانتے تھے وہ تو ایسے مہا پروشتے کہتے ہیں عرص قرص پر اللہ تکت ہے عرص قرص پر آسمان کے اوپر انتین چھو روپ ہے عرص قرص پر اللہ تکت ہے بھگوان کا سنگ آسن ہے اور خالق بن نے کھالی اور وہ پیغمبر پاک پرشتے صاحب کے عبدالی جن مہا پرشتوں کی تم آڈ لے دنیا بھانی رہو اُلٹ محمد محل پتھایا اس شریر میں واپس بیج دیا اور گج بیرز ایک کلمہ لایا کہتے ہیں اس نے روزہ بنگ نماز دیرے بسمل کی نہیں بات کہی رہی بتاؤ انہوں نے اوپر سے جو آدیس لے کر آیا تھا حضرت محمد اس میں بسمل یعنی گائیں کو کاٹنا مرگے کو کاٹنا بکرے کو کاٹنا اس کو بسمل بولتے ہیں کہتے ہیں روزہ بنگ اور نماز بتائی تھی روزہ بھانی ورط بنگ جیسے اونچے سور ماز کرنا ہے بگوان ماری سننا اس کو بنگ بولتے ہیں اور پانچ وقت کی نماز کہتے ہیں صرف اتنا آدیس تھا درد محمد یہ ماس کھان کا نہیں تھا یہ تو بعد میں کسی فرستے نے کسی میں پرویس کر کہ یہ بگوان گھڑ رکھی اس نے کبھی نہیں کہا دیں تو سب نے سکایت کر دی سکندر لو دھی کو کہ بگوان وہ تو نوکہ ہے ماس مت کھاؤ اپ رادی پرانی ہے وہ ماس بھی نہ کھاتا اس ما پرس کو دنیو گئے جو ماس نہیں کھاؤ تو برا اور آپ یہ سارا ظلم کریں یہ نیک اور بگوان نوکہ ہے میں اپنے آپ کو کہتا میں بگوان ہوں اللہ ہوں خدا ہوں اس سکندر لو جی نے کہا بھی کیا چاہتے ہو پھر تم کہ بگوان ایک گو بسمل کریں گے اس کے سامنے ید ہی وہ گو کو جیویت کر دے گا تو ہم مان لیں گے کہ وہ اللہ کا رسول ہے کیونکہ ہمارے حضرت محمد جی نے بھی گو کو مار کے جیویت کر دیا تھا اب پرماتمہ کبیر صاحب کہا کرتے کہ حضرت محمد جی نے گائے کو تمہارے کی طرح قتل نہیں کیا تھا انہوں نے تو وچن سے ماری تھی گائے سبد سے اور وچن سے جیویت کر دی ماس نہیں کھایا وہ تو جیویت کر دی تھی تم جیویت کر نہیں سکتے اور بسمل کرن لائے گے تیرا گز وہ یہ کہتے ہیں ماری گو سبد کے تیرم ایسے ہوتے مہوبد پیرم اور سبد پھیر جوائی انسہ رکھا اور ماس نہیں بکھا ایسے پیر مہمد بھائی کہتے وہ تیسے مہاپرش تھے وچن سے گاہ ماری تھی وچن سے جیویت کر دی وہ نے ماس نہیں کھایا ارتم ریس کرتے اس مہاپرش کی اور کرتے ویپرد کاری سارے لیکن وہ آئے بات سے یہاں ساتھ ٹھیک ہے دیسی آنکھ میں دونوں ہنگلی دے دی اور لڑ پڑے ہو گئے سر پرمات مہاک سکندر لو جی کو شکایت کر دی اور کہا بگوان اس عظالم آدمی ہے وہ ماس بھی نہ کھاتا ہو اور مسلمان کہے اپنے آپ کو اس صاحب جی نے پرمات مہاک ساتھ بیتی ہوئی گٹناوں کو ترسی داس جی کی طرح کیسے سنایا ہے کاشی جور دین کا یہ کاجی کھلس کرن تے گریب داس اس سہرے میں جگڑے آن پڑن تے اب وہاں مسلمانوں کا زور تھا سکندر لو دی دلی کا بادشا تھا مسلمان اس کے انترگت پورا بھارت ورس کے چھوٹے نواب نریس آتے تھے تو گریب داس صاحب کہتے ہیں کاشی میں زور تھا مسلمان درم کا اور وہاں جگڑے آن پڑن تے کاجی کھلس کرن اور گریب داس اس سرے میں جگڑے آن پڑن تے جگڑے کرن لائے پرماتما کیا کہا کرتے تھے سن کاجی راجی نہیں آپ اللہ خدا گریب داس کس حکم سیتن پکڑ پچھاڑی گائے کون سے کس کا عدیس ہے جس نے گو مار دی کس کا عدیس سے مار دی پویتر بائیول میں پرماتما نے چھے جنوے شرشتی رچی شرشتی رچنا کے اندر اس کے اندر چھبیس جو سلوک ہے چھبیس آیت ہے سینٹنس ہے اس میں لکھا ہے کہ پرماتما نے منوش چھوک سے کہا ہے کہ تمہارے کھانے کے لئے چھوٹے چھوٹے بیج والے پودھے اور پھلدار ورکس ہیں نتھنگ ایلس ماس کھان کادیس نہیں ہے اور وہ پرماتما چھوٹے جن میں سرشتی جت کہ وہ تو چلے گئے ست لوگ اپنے ستان پر اس کے بعد اگر بائیبل میں کسی نماز کھانے کا پرودھان کیا بھی ہے تو وہ اس اللہ کا آدیس نہیں کسی انہ فرشتے کا ہے تو پرماتما کے آدیس کو توڑنا اور کسی انہ دھکاری کے کہنے پاپ کے بھاگی ہو تو یہاں کہتے ہیں تم نے کس کے آدیس سے گائیں مار دی حضرت محمد نے کبھی گائیں نہیں مار کہتے ہیں حضرت محمد نے کہتے ہیں کہ روزہ بنگ نماز دی رہے بسم ملکی نئی بات کہی رہے بتا وہ کہاں لکھا انہوں نے آ کر بتایا تھا کہ گو کاٹنا بتایا بھگوان نے پھر کس کے آدیس سے تم یہ بکر اور گائیں مار رہے ہو کیا بتاتے ہیں گو ہماری مات ہے گو ہماری یعنی سب کی مات ہے پیوت جس کا دود گریب داس کا جی کٹل تن قتل کیا اوز دی یہ نکم میں یہ گائیں سب کو دود دیتی ہے آپ نہ مسلمان کو منع کرتی نہ ہندو کو اس کا دود پیو گھی کھاؤ دہی پیو کتنا عمرت موجن آہار ہے اس کا اور تم ماس کھا کر ایک بری ختم کر دیتے ہو نالا کو یا کو اچھی بات تمہاری یہ کہا کرتے تھے گو آپنی اممہ ہے تا پر چھری نبا گریب داس گرد دود کو یہ سب ہی آتم کھا گو آپنی اممہ ہے اس پر چھری نبا اور اس کے گھی دود سب ہی کھاتے ہیں اس طرح کا پرمات ما کہا کرتے پھر کیا بتاتے ہیں ایسا کھانا کھائی یہ ماتا کہنے پیڑ گریب داس درگ سر تیرے گل میں پڑ زجی کہا کرتے تم پاپ کر رہے ہو پھر تمہاری پٹائی ہوگی گلتی نا کر پر مات ما تو پاپ سے بچا ہوئے تھے پھر کاج جی پٹک قرآن کو اوٹھ گئے سر پیٹ ان بات تا سن کے اور وہ چلے گئے کاج وہاں سے اٹھ گریب داس جل کہی یہ بانی اکل ادیت قدی یو کے بات کہی سے دانک جل آئے دین بگاڑی آئے کاج آئے پھیرے کہتے ہیں ہمارا درم بگاڑی دیا یہ تو الٹی سلٹی بات کہہ جل دانک جل دین بگاڑی آئے کاج اپنی اپنی بیر مرگ سے مل بھائے مل سے پھیر مرگ گریب داس دو جگ دہ سو تم پاوے نہیں سرگ کاج کلم پڑت ہے یہ بات چاہ پھیر قرآن گریب داس اس جل مل سے دو جہان اب ان کے حتم کہا کرتے تھے پرمات ماں کہ بچے سارے اپنا بچہ گلتی کرتا اس کو مات بتا کا فرد بنے سمجھ آن کا کہن کا مان چاہ نہ مان تو کیا بتا کرتے کہ آج تم جس مرگ کو بکرے کو گائیں کو مار رہے ہو اگلے جنم میں مرگ بنے گا کاجی اور تو بنے گا مرگ تیری گردن یوں کٹے گا یا تو تیٹھ پور تیٹھ بھائی بدلے گا عدلہ دینا پڑے گا پر وہ کالی مان تو درٹھ ہی ان تھوڑی سی وہ مان کیوں کرے اب کیا بتاتے پرماتما دونو دین دیا کرو تم مان بچن ہمارے دونو دین اندو اور مسلمان دونو درم تم دیا کرو اور میری بات مان لو دونو دین دیا کرو تم مان بچن ہمارے گریب داس سور گو میں ایک وہ لن ہارے ایسا جیو گو میں ایسا سور میں ہندو تا سور کھاو اور مسلمان کھاو گائے کہتے جیو ایک سہی سور گو میں ایک ہے گائے کھاؤ نہ سور دونو دین دیا کرو مان بچن ہمارے گریب داس گو سور میں ایک وہ لن ہارے سور گو میں ایک ہے گائے کھاؤ نہ سور گریب داس سور گو کا ایک نور پھر کیا بتاتے ہیں ملا سے پندت بھائے یہ پندت سے بھائے مل گریب داس تج بیر بھاؤ تم کر لو سلم سلم کتنی پیاری بات کہی ہے کہ دیکھو آج کوئی برہمن ہے پندت ہے اور وہ مسلمانوں کو برا بتا رہا ہے آپس میں لڑا رہا ہے اور مسلمان ملا کہتا ہے کہ یہ اندو برے ہیں وہ گروہ کر رہا ہے کہتے ہیں آج کیونکہ ہمارے پہلے پچھلے اتیاس دیکھ لو کوئی الگ مذہب درم نہیں تھے کل یوگ میں ہم بھن بھن ہوگے کال نے بنا دی آپ پس لڑائے رکھنے کے لئے تو پرماتمہ کہتے ہیں کہ جیسے آج کوئی ملا ہے اگلے جنم میں وہ پندت کے گھر بھی جنم لے سکتا ہے ہمارے سنسکار سب ریلے ملے ہیں اور جو آج پندت ہے وہ اگلے جنم میں مسلمان ملا بھی بن سکتا ہے تو کیا بتاتے ہیں کہ تم اس بیر بھاو نہ چھوڑ کے اپنا راجی نام کر لیو پیار سے رہو ملا سے پندت بھے پندت سے بھے مل گریب داس یعنی گریب داس کا سمجھو کبیر صاحب کہہ رہے گریب داس جی کو کبیر صاحب نے تم سمجھ نہیں رہے کال کے جال کو یہ تمہیں آپس میں لڑا رہا ہے اور فائدہ اٹھا رہا تمہارا اندو جٹکے مارے ہی یہ مسلم کریں حلال گریب داس دو دین کا وہ ہوگا حال بے حال اب مسلمان بھائی کیا کہتے ہیں ہم تو جو بسمل کرتے ہیں بکر یا گائیں سے گردن کٹتے ہم ہم اندو کی طرح بے رہے میسے نہیں کٹتے اور اندو کے برا یہ بھی بلی سٹ دوائے کریں یہ نوکہ ایک دم کٹ دیں درد نہ ہوگا اس میں پاپ نہ لگتا گر کا راز بنا رہے گر کا قانون اب تمہاری گردن کٹوالو کوئی صاحبی جیسے کو گیسے کٹ دیں گے آؤ کٹو آؤ اب پھر کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ بول دیا اس آتما کے اوپر اور یہ گردن کٹ دی پیار سے دیرے دیرے حلال کیا اس کو اور آتما کو بھیج دیا اور پھر یوں کہے گا مسجد میں روک مار گا بھیج دی تو کر تدبیر کبھی لاب آئی اگر تیرا یہ فائنل سی سچائی تیاز ہے اور سرگ کو سب سے اتن ستھان مانتے ہو تو ایک بکر کہ دکھا اپنے کنبین کرو تم بکر نمبر کون آن دی جائی سرگ جانا ہو سب سے پہلے اپنے کنبین چڑھا بیمان میں اب یہاں کسی بسم چلی نہ ہو نا پھٹا 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 بیٹھتے وہاں جاویں گے پہلے اپنے بڑکا چٹ 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 دی اگر 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 نمبر کون آن دی بسم ہے تی مورک بنا رہے اپنے کو پرمات ماں کہا کرتے جائی یا روح تنبیشت پٹھائی سرگ بیج دی تو کر تجبیر کبھی اللہ بھائی پرمات ماں کہا کرتے ایک مولا مسجد میں کک ایک تو اوپر آواز لگا رہا ہے اللہ اکبر اس کے وہ دینا سرگ میں ستھان دینا ایک مولا مسجد میں کک ایک پک ایک ایک گردن کٹی جائی رہی آواز رہا ہے کہتے ان میں کن سا سرگ مجھا آمنا لگیا دوخہ بکرہ تو کٹن لگ رہا ارمو اللہ وہاں سور مجھا رہا ان میں سے کن سا سرگ مجھا کوئی صاحب نہ جا ہم نے دوخہ لگیا کہ یہ دوخہ ہے ان کا ساد نہ ٹھیک نہیں اب پھر حال اندو اور مسلمانوں کو کہا تھرہ دو نوا گبران مٹی ہوگی جو اس طرح پاپ کر رہے ہو بکری ککڑی کھا گئے یہ گوگ دہرا سور گریب داس اس بھست میں تم سے اللہ دور تم نے نکٹ نان دے اسے پرادیوں کو بگوان تم سوچ سرگ نہ جاؤ گی گوڑے اوٹ اٹک نہیں یہ تیتر کیا خرگو سے گریب داس ایسے کو کرمی سے اللہ ہے سو کو سے کہتے اس طریقے سے بگوان نہیں مل سکتا سو کو سے تمہارے سے اور پھر کیا بتاتے ہیں رب کی روح مارتے اور کھاتے مورے مورے گریب داس اس نرک میں نا کھنی کو ٹھوڑے سن مل اللہ اپ دے سے تو کفر کرے دن راتے اور گریب داس حق بولتا اور مار جیو انا تھے کہتے ہم تو حق کر رہے ہیں ہم نیائے کر رہے ہیں حلال کر کے مارتے ہیں کلمہ بولتے ہیں کہتے ایسے ظلم کر رہا ہے اور کہے میں حق کر رہا ہوں سہی کر رہا ہو سن کجی کلیا کیا اب کیا بتاتے ہیں کہ کیسا کھانا کھاؤ باس متی چاول پکے اور گرت کھانڈ ٹکڈ ڈارے گریب داس کرو بگتی بھائی کھوڑے کام نیوارے دے کھان کا بتاتری کا کہ باس متی چاول پکاو اور تھوڑی سی بورا گھی ڈال کے کھاؤ جا کس آنند آگ گند کھان لگ ماں سے کوئی کتا مرے پڑا اکس ڈینٹ میں دیکھ اس کا ماں بکھر پڑا وہ بھی گلانی آو آدمی نے اور تم اس نہ کھاؤ اور یہ کھانا ہے باس متی چاول پکے گرت یعنی گھی کھانڈ ٹک ڈار اور گریب داس پھر کرو بگتی یا بونڈے کام نوار کھوڑے کام چھوڑ دو برے کام چھوڑ دو کبیر صاحب کہتے ہیں گریب داس جی تو ترسی داس جی کی طرح ان کی کئی ہوئی کو دوبارہ بول رہے ہیں پھر آگے کیا بتاتے ہیں آہر کھانے کو دو پھل کے دھو آہر دال کر دو ہی دال دے مو کی کھانے دو ہی دال ہے اور پھل کے بڑی یا پھل کے بنا پھل کے دھو آہر دال کر تُو حلو آر روٹی کھائے گریب داس کا جی سن بھائی ماس مٹی نہ کھائے ماس میرا نام کبیر